ہاں لڑکی کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھیں اور ہاتھوں کی خوبصورتی بینہ نیلز کی کبھی کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے تو آج میں آپ سبی کے ساتھ شیئر کرنی زیادہ ہوں سٹیپ بائی سٹیپ اسی ویڈیو میں دو ایسی ریمیڈی جیسے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ بہت ہی زیادہ خوبصورت دیکھیں گے آپ کے نیلز سٹرانگ ہو جائیں گے اور نیچرلی بہت ہی اچھا گروت کریں گے یہ اکثر لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے اور شکایت ہوتی ہے کہ ان کے نیلز بڑھتے تو اچھے طریقے سے ہیں لیکن وہ بیچ میں سے چٹک جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں یا کچھ لوگوں کے تو نیلز بڑھتے ہی اتنے گندے طریقے سے ہیں پیلے پر رہتے ہیں ایک دم پوری طریقے سے تو ان کو اپنے نیلز پسند نہیں ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو گندی عادت ہوتی ہے نیلز چوانے کی تو دیکھئے چھوانے والی عادت تو میں آپ کی ختم نہیں کر سکتی ہوں لیکن ہاں کچھ ایسے ٹرکس بتا سکتی ہوں جس سے آپ کے نیلز جو ہیں بیچ میں سے ٹوٹیں گے نہیں چٹکیں گے نہیں اور آپ کی نیلز پیلے نہیں پڑیں گے اور اچھی طریقے سے سموٹلی گروت کریں گے سائٹ سائٹ سے جو سکن نکل جاتی ہے نیلز کے اگل وگل میں ہاتھوں میں سے وہ بھی ختم ہو جائے بیٹائیمنز کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اپنے تھوڑا کھانے پینے میں بھی دھیان دیجئے بیٹائیمنز کی چیزیں زیادہ یوز کیسے تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دونوں ریمیڈی کو آپ کو کیسے تیار کرنا اور کیسے یوز کرنا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیسے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مد بھولی ہے یہ بلکل فری ہوتا ہے سو چلیے سٹارٹ کرتے ہوں اپنا آج کا ویڈیو سب سے پہلے آپ کو لینا ہوگا ایک نیبو نیبو میں بیٹائیمنز کی بھرپور ماترہ ہوتی ہے اور نیبو میں سے یہ جو اس کے بیج ہیں وہ آپ کو نکال لینے تاکہ آپ جب اپنے انگلیوں میں لگائیں تو نیلز پہ لگائیں تو آپ کو دیکھتنا ہو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو نکال لینا ہے اس کو اور پھر اس کے بعد آپ کو لینا ہے کال گیٹ وائٹ کلر کا کوئی بھی کال گیٹ کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے لے لیا اور اچھے طریقے سے اس کا تھوڑا سا پریس اس کو پیچھے سے کرتے رہے تاکہ اس میں جو نیبو کا رس ہے وہ بھی نکالتا رہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے جھاگ جھاگ ہو گیا ہے ایک اچھا بیسٹ ہوتا ہے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ یہ آپ کی نیلز کے پیلے پن کو ہٹاتا ہے ابھی ہم کلیننگ کر رہے ہیں تو کلیننگ کے لیے سب سے بیسٹ پارٹ ہوتا ہے کہ نیبو اور کال گیٹ میں آپ کو جادہ تکڑم بازی چیزیں نہیں بتا رہی ہوں بتانے کو میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں بتا سکتی ہوں جو آپ کو ڈھوڑنا اور مشکل ہو جائے گا مارکٹ میں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ایزلی آپ کو اپنے گھر میں مل جائیں گے اور بہت ہی کام کی چیزیں ہوتی ہیں اس لئے میں آپ کے ساتھ ایسی ریمیڈی شیئر کرتی ہوں جو آپ بنا کے یوز بھی کر سکیں اور ان کا ریزلٹ بھی آپ کو ہمیسہ آسم ہی ملے گا ٹھیک ہے تو اچھی طریقے سے آپ کو اسے نیلز پہ مساج کرنا ہے جو آپ کے ہاتھوں کے نکل سے آپ ان پہ بھی اسے آرام سے مساج کر سکتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ میرے نیلز جو ہیں تھوڑے بہت پیلے تھے وہ اسے دھیرے دھیرے کر کے پوری طریقے سے ساف ہو جائیں گے فرس ٹائم میں اس کا ریزلٹ ہوتا ہے اور آپ کو اسے نکلز پہ بھی یوز کرنا ہے جیادہ ٹائٹلی مت کیجئے گا جیادہ جوڑ دے کے بہت ہی ہلکی آتوں سے کرنا ہے اور برس کی ہلپ سے جو بھی آپ کے پاس کوئی بیکار برش ہو ٹوٹ برش ہو اس کی ہلپ سے اندر اس کی سائٹ سے اگر آپ کے نیلز پہ ایک چیز کا دھیان رکھی ہے بلکل بھی چوٹ اوٹ لگی ہوئی ہے یا آپ کے جو سائٹ سے نکل جاتے ہیں ریشے سے ہاتھوں میں اکثر کھالے نکلی ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو تب آپ کو یہ سٹیپ فالو نہیں کرنا ہے برش والا وہ آپ اسکیپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نیبو کو تھوڑا اُلٹا کر دیجئے جب اس طرح سے پوری طریقے سے اس کا جو رہ سے وہ نکل جاتے تو یہ اُلٹا ہو جاتا ہے تب آپ اسے اچھے طریقے سے اس کو یہ چھلکے کی ہلپ سے نہ کریں گے نیلز پہ تو آپ دیکھیں گے آپ کے نیلز پہ نیچرل شائن آ جائے گی یعنی کہ جب آپ ہاتھوں کو دھولیں گے اپنے تب بھی وہ شائن برقرار رہے گی اور کافی ٹائم تک رہتی ہے بینہ کسی نیل پہنٹ کے یہ شائن آپ کو نیچرلی ملتی ہے اب اس کے بعد آپ کو پانچ منٹ تک اسے لگے رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے ہاتھوں کو نورمل پانی سے کلین کر لینا ہے اور آپ فرس ٹائم میں دیکھیں کہ آپ کے نیلز اور آپ کے ہاتھ دونوں ہی پوری طریقے سے کلین ہو جائیں گے آپ کے نیلز کا ناکھنوں کا پیلا پان ہے وہ پوری طریقے سے کلین ہو جائے گا مل گند کی جو بھی ہے وہ پوری طریقے سے نکل جائے گی اب ہم اپنی سیکنڈ ریمیڈی تیار کرتے ہیں جو آپ کے ناکھنوں کو سٹرونگ بنانے میں اور آپ کے نکلز کو جو آپ کے ہاتھ میں نکلز ہوتے ہیں وہ بلیک پڑ جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اور اس کی جو ہوتی ہے سائٹ سائٹ سے نکلتی ہے ناکھنوں کے وہ بھی کھتم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے فرسٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ ہے کوکانوٹ آئل کوکانوٹ آئل نہ ہو تو آلیو آئل بھی لے سکتے ہیں اور اس میں سیکنڈ انگریڈیونٹ جو آپ کو یوز کرنا ہے وہ ہے ایلو ویرا جل ایلو ویرا جل آپ مارکٹ والا بھی لے سکتے ہیں پھر فریش ایلو ویرا سے جیل نکال کر آپ لے سکتے ہیں اس میں کچھ کتریں نیبو کی ایڈ کریں گے کچھ بوندے یعنی کی آپ کو دو سے تین بوندے ہی ایڈ کرنے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو آپ یہ اچھی سی کریم بن کے تیار ہو جائے گا اور اسے آپ اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں فل باڈی پر اسے یوز کر سکتے ہیں ایسا ماسٹرائزر اور اسے آپ اپنے فیس پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے چہرے پر نیبو سوٹ کرتا ہے تو اگر نیبو سوٹ نہیں کرتا ہے تو اسے مت لگائیے گا ٹھیک ہے اب ہمارا جو سیرہ میں بن کے تیار ہو چکا ہے اسے اچھی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے نیلز پر آپ پہلے اپلائی کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرس ٹائم میں میری نیلز کتنے زیادہ ساف دکھائی دے رہے ہیں اور اچھے بھی لگ رہے ہیں یعنی کی پہلے جو تھے کنڈیشن تھی نیلز کی اس سے بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں بینہ کسی نیل پینٹ کے میں نے یہاں پہ کوئی بھی ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ یوز نہیں کیا تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ناکھون خوبصورت لگ رہے ہیں اگر آپ بھی اپنے نیلز کو خوبصورت بنانا جاتے ہیں تو یہ دونوں ہی سٹیپ جرور فالو کیجئے گا اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجے گا چلیے اب ہاتھ ایتے خوبصورت لگ رہے ہیں تو بینہ نیل پینٹ کی یا نہیں رہا جائے گا تو چلیے میں اپنی منپسند کی نیل پینٹ لگا لے رہی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ جو میرے ہاتھ پہلے بلیک بلیک تھے وہ بھی تھوڑے سے برائٹ نظر آ رہے ہیں اچھے لگ رہے ہیں یعنی کی اب جب بھی کولگیٹ اور میبو کا یوز کرتے ہو تو آپ کے ہاتھ ہیں وہ آپ کو برائٹ نظر آنے لگتے ہیں برائٹ ہو جاتے ہیں ایک طریقے کا کام کرتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر جو میل گندگی جمع ہو جاتی ہے کھٹی ہو جاتی ہے جو کسی بھی سابون سے یا پھر باڈی واس سے نہیں نکلتی ہے ہاتھ پہروں کے لیے فیس پہ مت رگڑنے لگنا ہے اب آپ لوگ جیسے بہت سے لوگ پوچھے ہاتھوں کے لیے اچھا کام کرتے ہیں تو ہم اسے فیس پہ بھی لگا لیں تو نا جی فیس کے لیے بلکل نہیں ہے اور میں تو کبھی ریکمینڈ نہیں کروں کہ آپ اسے فیس پہ لگائیں اور میں نے لگا لیا اپنی نیل پینٹ جو مجھے کبھی لگانے نہیں آتی ہے میری نیل پینٹ ہمیسا ہی آڑی ٹیڑی لگتی ہے بھائی تو اس کو اگنور کرو تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے ہاتھ کتنے ساتھ خوبصورت لگ رہے ہیں اور اس رمیڈی کو شیئر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ضرور کیسے گا اور یوز کرنا تو میرے ساتھ فیڈبیک ضرور شیئر کرنا چلیئے میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں ویڈیو اگر اچھا لگا ہو اچھا تو ہے یہ اور اسے یوز کیسے گا اور اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مد بھولے گا سو میں ملتی ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں ڈیٹا مارن ٹیک کیو لب یو آل ملتی ہوں